پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں قبل اس کے کہ میں شروع کروں آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل سکے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تسألہم اجرا فهم مغرب مفقلون امعندہم الغیب فهم یکتوبون اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تعوان سے یہ دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں یعنی مشریکین مکہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو یہ تقزیب کرتے ہیں آپ کی حق بات کا انکار کرتے ہیں کیا ایسا ہے کہ آپ ان سے معاذہ طلب کر رہے ہیں آپ کوئی معاذہ تو طلب نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی بدلہ تو نہیں چاہ رہے ہیں یعنی معاذہ یعنی کوئی بدلہ یعنی آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہوں تو مجھے پیسے دو حالانکہ وہ لوگ تو آپ پر پیسہ نچھاور کرنے کے لئے تیار ہے آپ چاہو تو آپ کو بادشاہ بنانے کے لئے آپ تو ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہے تو یہ کیوں آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ اپنی ہڈ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جو اپنے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ لکھی ہوئی ہے کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو یا انہوں نے پڑھا ہو ہاں کہ اہل ایمان سے ان کا درجہ اعلا ہے ان کا درجہ ارفع ہے یہ بلند لوگ ہے اس طرح کی کوئی بات انہوں نے پڑھی ہے لہذا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ارفعا افضل سمجھتا ہے کیا اس کے پاس بتاؤ کیا کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس یا کوئی بات اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تمہارے پاس ہے جس کی بنیاد پر تم فیصلہ کر رہے ہو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں یہ بات کہ اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون اعلا ہے کون افضل ہے کون برتر ہے کس کا مقام بڑا ہے ہاں اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر آپ کے اندر نہیں ہے یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے لہذا اللہ رب العالمین جس کو بلند مقام عطا کر دیں اس سے اس مقام کو کوئی چھین نہیں سکتا اور جسے اللہ رب العالمین ظلیل کر دیں اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا لہذا عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کی تردید کی کہ یہ جو اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں نہ اپنے آپ کو اعلا افضل عرفہ قرار دینا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے جائز ہے لہذا اللہ تعالی نے اس سے منع کر دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مومن کی قبر بھی اس کے لیے جنت ہے یعنی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مومن رہیں مومن بنے رہے ہماری موت ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر بھی اس کے لیے جنت ہوتی ہے جب مومن آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جب وہ صحیح صحیح جوابات دے دیتا ہے تو آسمان سے منادی اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو جنت کا لباس اسے پہنا دو کھول دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوایں محسوس ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے جنت کی خشبو سے پہنچتی ہے جنت کی خشبو سے وہ اپنے آپ کو ترو تازہ رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی ساتھ فرمایا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے کتنا کشادہ تا حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاری ہے قبر کا گڑا کتنا سا ہوتا ہے اتنے سے گڑے کو اللہ رب العالمین کشادہ کر دیتا ہے تا حد نگاہ جہاں تک بندہ دیکھ رہا ہے آپ ریگستان میں ہوتے ہو تو کیسے لگتا ہے بس دیکھ رہا ہے جہاں تک نگاہ جاری ہے کھلا میدان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک وہ دیکھ رہا ہے اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے لہذا یہ فائدہ مومن کو حاصل ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دنیا میں زندہ رہے تو ایمان پر زندہ رہے ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو مجھے اور آپ کو یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرتے رہنی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے دکھر کی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں